میرا دل بدل دے یقین کرو بڑائی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا اور مسلمان گھر میں پیدا کیا باہر کی دنیا میں جب کوئی پریشان ہوتا ہے اس سے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کروں یقین کرو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ خوش رہو خوش رہو ہمیں خوش رہنا چاہیے ہمیں خوش رہنا چاہیے ایک دوسرے کو کہتے ہیں خوش رہا کرو خوش رہا کرو خوش رہنے کے لئے دمائیاں بناتے ہیں اور قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَنَّهُ هُوَا أَدْحَقَ وَأَبْقَى ہم ہیں جو مطبعہ کبھی ان کا سوال اس طرح کا ہوتا تھا کہ تو جنید بھائی پھر جو نماز چھوڑتا ہے آخر کو دیکھیں نا تو نماز کے علاوہ بھی تو دوسری عبادتیں ہیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اور دوسری کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو دیکھیں نا کیا وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے وہ بھی تو نیکی ہے میں نے کہا ہے وہ بھی نیکی ہے میں کب انکار کر رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ نماز تو فرض ہے اس کے تو چھوڑنے کا حکم ہی نہیں ہے اسے کہنے لگی کہ میں دیکھیں میں گانا گاتی ہوں میں گانا گانے کے علاوہ وہی گانے کا پیسہ جو مجھے ملتا ہے وہی میں ہسپتال میں دیتی ہوں تو میں کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہی میں نے کہا ہے مجھے یہ بتائیں ہسپتال میں آپ پیسے دیں یہ کہیں آپ سے حکم ملے آپ کو اللہ سے لیکن گانا آپ نے نہیں گانا یہ حکم تو ہے تو اب جب وہ میرا جواب سنتی تھی نا تو وہ گھبرا جاتی تھی تو گھبرا کے جن کو وہ سنا رہی ہوتی تھی ان سے کہا اکدم کہتی تھی خوش رہا کریں خوش رہا کریں خوش رہا کریں پھر ایک اور سوال کرتی تھی میرے سے تو جو عورتیں اپنا مو کبر نہیں کرتی دیکھیں نا دل کا کبر ہونا اللہ نے تو دل کے ہجاب کو بولا ہے میں نے کہا کہاں سے یہ باتیں نکالی ہیں آپ نے اللہ نے اللہ کا نام نہ لو بھائی خدا کے لیے بولو میرا اپنا خیال ہے یہ بولو تو پھر وہ میرا جواب سنگی نا ہلکا سا گھبرا جاتی تھی میں کوشش کرتا تھا کہ میں کوئی سخت بات نہ کروں جتنی نرم بات کر سکتا ہوں میں کروں 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 لیکن وہ سوالی اس کے اتنے اس کے اٹھے سیزے سوال ہوتے تھے میرے سے پھر کہتی تھی خوش رہا کریں خوش رہا کریں خوش رہا کریں آخر کو میں نے بولا میری بہن ایک منٹ یہ جو تم بار بار کہہ رہی ہو خوش رہا کریں خوش رہا کریں مجھے بتاؤ دکھی رہنے کا دل کرتا کس کا ہے کون دکھی رہنا چاہتا ہے کوئی رہنا چاہتا ہے دکھی یہ جو تم بار بار کہہ رہی ہو خوش رہا ہو خوش رہا ارے میری بہن خوش رہنا نہ رہنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے اللہ جس کو چاہیں تو خوش کر دیتے ہیں جس کو چاہیں دکھی کر دیتے ہیں آپ ایک خوبصورت گھر اور ایک بڑا سا گھر تو بنا سکتی ہیں اس گھر کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں نا آپ لوگ وہاں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں میں نے کہا آپ سود کا کاروبار تو کر سکتی ہیں بہت بڑا لیکن اس میں نفع ہو نقصان ہو وہ آپ کے بس کی بات نہیں تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں اور باہر کی دنیا میں تو یہ کھلی آنکھوں نظر آتا ہے یقین کرو نظر آتا ہے میں سوچتا ہوں میں حیران ہوتا تھا ارے ان لوگوں کے پاس تو سب کچھ موجود ہے ان کے پاس سب کچھ موجود ہے یہ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے اللہ نہیں ہے سب کچھ ہے اللہ نہیں ہے جب پریشان ہوتے ہیں تو انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کس کو آواز دیں اس وقت کس کا ہاتھ پکڑیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار خوش رہا کرو خوش رہو تو میں ایک جگہ گیا یہ مہجیب آپ کو کار گزاری سنا رہو میں ایک جگہ گیا ایک ایک سینٹر میں تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں ان کے سامنے بڑی بڑی عمروں کے کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ عمریں ستر سال سے کم کی کوئی عمر نہیں ہے اور کسی نے نکر پہنی لیے کسی عورت میں فراک پہناوا ہے کسی نے بچوں کے جوتے پہنے میں کسی کے ہاتھ میں غبارہ ہے تو میں نے اس سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو کہنا ہے یار یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو میرے پاس ہسپتالوں نے بھیجائے ان ساروں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے سو سے اوپر یہ سب خودکشی کرنے یہ سب ان کو کہتے ہیں سویسائیڈل کیس یہ سب سویسائیڈل کیسز ہیں میں ان کو خوش کر رہا ہوں میں نے کہا وہ کیسے میں ان سے کہہ رہا ہوں تم سب کے سب سولہ سال کے ہو ستر سال کے نہیں ہو پندرہ سال کے ہو چودہ سال کے ہو میں نے ان کو وہ کپڑے پنائے ہیں میں نے کہا لیکن تمہارے کہنے سے یہ ہو جائیں گے سترہ سال کے کہتے ہیں کچھ دن تو جیئیں گے نا کچھ دن تو جیئیں گے میرا مجھے ایسے لگا جیسے میرا گلہ بند ہو گیا ہے کسی نے میرا گلہ بند کر دیا ہے مجھے اپنے اوپر اتنی شرم آئی میں نے کہا یا خدا یا کاش کہ میں ان کو بتا سکوں کہ میرے پاس وہ گولی ہے تمہارے لیے اگر تم لوگوں نے ایک دفعہ کھا لی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی تمہارا مقدر بن جائے گی لیکن میں ان کو وہ گولی کھلا نہیں سکا اللہ نہیں ہے لوگوں کے پاس اللہ بذکر اللہ تتمعن القلوب ہاں وہ لوگ اپنی زندگیاں دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں پچاس سال کا آدمی اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اتنا اندر اس کے غم جا چکا ہوتا ہے کہ اب وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے اللہ کو پچانتا نہیں اللہ کو جانتا نہیں میرے عزیز دوستہ اتنی باہر کی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ مولانا انامل حسن صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت کیا ہماری جو جماعتیں باہر جائیں گی اس سے دین پھیلے گا انہوں نے کہا نہیں اس سے دین نہیں پھیلے گا بلکہ یہ جو جماعتیں یہاں آئیں گی اور یہاں کے رہنے والے جب ان جماعتوں کے ساتھ آپس میں گشتیں کریں گے اور ان کی نسرتیں کریں گے اور ان کو لے کر جائیں گے تو پھر یہاں کے جو مقامی ہیں ان کی زندگی بدلے گی ان کی بدلتی ہوئی زندگی کو جب غیر دیکھیں گے کیونکہ یہ لوگ غیروں کے ساتھ رہتے ہیں تب غیروں کی زندگیاں بدلیں گی آپ یقین کرو میرے دوستو میرے چھے آٹھ مہینے ابھی بیچ میں آپ کو پتا ہے میرے ساتھ جو معاملہ ہو گیا تو اس کی ویسے میرے باہر بھی گزرے میں خون کے آنسوں رو کے واپس آیا ہوں اور کہ یا اللہ یا اللہ جن کے اتنے اچھے اخلاق ہیں جن کے اتنے اچھے معاملات ہیں میرے دوستو یقین کرو وہ جھوٹ ہی نہیں بولتے انہیں پتہ نہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے ان کے نزدیک ان کے نزدیک شاید کسی کو قتل کر دینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا جھوٹ بولنا جرم ہے عجیب لگی نا میری بات کیونکہ ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اس لیے ہمیں عجیب لگ رہی ہے وہاں تصور نہیں کر سکتا کوئی کہ جھوٹ بولے گا کوئی بول نہیں سکتے آپ وہ آپ کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے اگر انہیں یہ پتا چل گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے قاتل گھس سکتا ہے ان کے ملک میں قاتل ان کے ملک میں گھس سکتا ہے مجرم ان کے ملک میں گھس سکتا ہے مالی نقصان جس نے کیا ہے وہ ان کے ملک میں گھس سکتا ہے ہر انسان ان کے ملک میں گھس سکتا ہے جھوٹا ان کے ملک میں نہیں گھس سکتا وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا میں کہتا تھا یا اللہ کسی طرح سے یہ کلمہ پڑھ لیں کچھ کر رہے ہیں یہ کلمہ پڑھ لیں ہم بہترین امت ہیں ہم بہترین امت ہیں وہاں پر مجھے ایک جگہ انہوں نے بلایا اور بلا کر کہنے لگے جنید بھائی یہاں بات کریں ان کو بتائیں کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں ان کو بتائیں مسلمان کتنے اچھے ہیں میں نے کہا یار ہمیں تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں مسلمان کتنے اچھے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں کن تم خیر امت تم تو بہترین امت ہو جب بنانے والا کہہ رہا ہے کہ تم بہترین ہو تو پھر کسی اور کو کہنے کی ضرورت کی ہمیں کیا بتانے کی ان کو ضرورت ہم نے ان کو صرف اسلام دکھانا ہے ہم نے ان کو صرف اسلام دکھانا ہے میرا ایک دوست ڈاکٹر میں آپ کو وہاں کی کچھ کارگزاریاں سنا رہا ہوں بیان آپ مولی صاحب سے سن لینا بعد میں ایک میرا دوست ادھر مجھے ملا ڈاکٹر ہے مجھے کہنے لگا کہ میرا جو سینئر تھا نا ایک گورا انگریز اس نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا دوست ہے ڈاکٹر سلیم کیا یہ واقعی بیمار ہے اس نے پوچھا تو اس نے مجھ سے تین دن کی چھٹی لیے کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں لیکن میں نے اس کو کل اس کے بچوں کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں دیکھا ہے تمہارا کیا خیال ہے ڈاکٹر سلیم نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا میرا دوست مجھے کہتا ہے میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں پھر مجھے خود ہی کہنے لگا نہیں یار جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اس نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا نا وہ میرا دوست تھا ڈاکٹر سال وہ کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں ہے یہ میں اس کو کیا جواب دوں کہ یار ہم تو چلتے پھرتے ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں تو میرے دوستو کوئی ایک ایسا آپ میں ہے موجود جو مجھے یہ ہاتھ اٹھا کر مجھے یہ بتائے سچ سچ کہ جنید بھائی میں نے آج تک ریڈ لائٹ نہیں توڑی ہے آپ میں کوئی ازار اس کا مطلب ہے سارے ہی جھوٹے ہیں ہاں آپ کی میری تبلیغ کس کام کی کوئی ایک ہے سنو میری بات غور سے میری بات غور سے سنو ذرا ان کے ریڈ لائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ریڈ لائٹ کا مطلب یہ ہے تم اب رک جاؤ اب نکلنے کا حق اس کا ہے ابھی تم رک جاؤ کیونکہ اب نکلنے کا حق اس کا ہے تمہارا نہیں ہے وہاں اگر آپ ایک ریڈ لائٹ توڑ دیں اور وہ بات آپ کے ریکارڈ پر آ جائے سات ملک ایسے ہیں جو آپ کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے کیا سمجھے دنیا کی خلافت میرے ہاتھ میں ہوگی کیا ان کے ہاتھ میں اللہ خلافت کس کے ہاتھ میں دے گا سات ملک ایسے ہیں اگر آپ کے ریکارڈ میں آ گیا آپ نے زندگی میں ایک بھی ریڈ لائٹ توڑی ہے کبھی بھی آپ ان کے ملک میں گھس نہیں سکتے سات ملک ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہم کسی ایسے آدمی کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دے سکتے جس نے بیجا دوسرے کا حق مارا ہو ہماری تبلیغ کو ہنڈرڈ میں سے اب کتنے نمبر ملنے چاہیے ہماری دعوت کو اب آپ نے دیکھ لیا کلمہ کوئی کیوں نہیں پڑھ رہا میں ہوں وجہ میں میں ہوں وجہ اس کی تو میرے عزیز دوستو میری ہم بہترین امت ہیں اور ہمیں اللہ نے ساری کی ساری انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے میرے گھر کی دو روٹی کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے مجھے اللہ نے مجھے سارے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے جنید جمشید سارے عالم کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے کل قیامت کے دن ہم امتن وسطہ ہیں امتن وسطہ ہم نے ساری انسانیت کو کل لے کر اللہ کے سامنے جانا ہے ہم وکیل ہیں ساری انسانیت کے ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں نو علیہ السلام کو لائے جائے گا اور نو علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ کی قوم کہتی ہے آپ نے اللہ کی بات ان تک نہیں پہنچائی نو علیہ السلام جانتے ہوں گے کہ یہ بات اللہ بھی جانتے ہیں کہ سچی نہیں ہے لیکن وہ کیونکہ حساب کتاب کا دن ہے اور وہ انصاف کا دن ہے نو علیہ السلام اللہ کے سامنے التجا فرمائیں گے کہ یا اللہ میں نے آپ کی بات ان تک پہنچا دی لوحے محفوظ سے سوال ہوگا کہ تم مارے اوپر نو علیہ السلام کی قوم کی ہدایت اتاری گئی تم نے کیا کیا تو لوحے محفوظ اللہ کے سامنے عرض کرے گی یا اللہ میں نے تیرے سارے احکامات میکائیل تک پہنچا دیئے میکائیل علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا خوف کے مارے ان کے گلے میں غرغرا ہوگا آواز نہیں نکل رہی ہوگی درتے درتے اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا لوحے محفوظ سے نو کی قوم کے احکامات تش تک پہنچیں وہ کہیں گے یا اللہ مجھ تک پہنچے تو تو نے کیا کیا علگا اے اللہ میں نے ان کو بعینی ہی جبرائیل تک پہنچا دیا اس بات پر لوحے محفوظ کی خلاصی ہوگی اور جبرائیل علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے گلے میں غرغرا ہوگا آنکھیں ان کی پلٹ جائیں گی خوف کے مارے وہ لرزت اللہ کے سامنے پہنچیں گے اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا میکائیل نے میرے احکامات تجھ تک پہنچائے تو کہیں گے اللہ میکائیل نے پہنچائے اس پر میکائیل علیہ السلام کی خلاصی ہوگی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا عرض کریں گے یا اللہ مجھ تک جیسے پہنچے میں نے بعینی نوح علیہ السلام تک پہنچا دیئے اب نوح علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا نوح علیہ السلام باوجود اس کے کہ اتنے جلیل القدر نبی ہیں آپ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے خوف سے پھر آپ سے پوچھا جائے گا کیا میرے حکم جبرائیل نے تجھ تک پہنچائے نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ بینی جیسے آپ نے بھیجے جبرائیل نے ویسے ہی مجھ تک پہنچا دیئے اس پر جبرائیل علیہ السلام کی خلاصی ہوگی اور پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان احکامات کا کیا کیا عرض کریں گے یا اللہ میں نے ان احکامات کو پھر سورہ سورہ نوح کے اندر سارا بیان ہے یا اللہ کبھی اہستہ کبھی اوچا یا اللہ تیرے حکم پہنچانے کے لیے نہ میں نے دن دیکھی نہ رات دیکھی یا اللہ ان تک جاتا تھا کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے یا اللہ میں نے ان کو بتایا فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ میں نے بولا میں نے بولا ان کو يُرْسِلِ السَّمَاوَ عَلِيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ یا اللہ میں نے ان کو بولا اللہ سے معفی مانگ لو اللہ تمہیں معاف کر دے گا تمہارے پر آسمان سے بارش برسائے گا رزق برسائے گا اللہ تجھے بیٹے دے گا اللہ تمہیں مال دے گا اللہ تمہارے کھیت کھلیاں ہرے بھرے کر دے گا اللہ کی قدر ویسی کرو جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے دیکھو اس نے زمین وارا آسمان چاند سورج ستارے کیسے بنائے دیکھو اس نے نباتات کیسی ہو گئی دیکھو اس نے دنیا میں چلنے کے راستے کیسے بنائے اس کے نظام کو دیکھو اللہ کو اللہ مان لو یا اللہ یہ کرنے کے لیے نہ میں نے دن دیکھی نہ رات دیکھا پورا نظام ہے پورا واقعہ سنائیں گے اللہ کو پوری کارگزاری سنائیں گے تو اللہ رب العزت ان کی قوم سے پوچھیں گے میرے نبی نے یہ باتیں تم تک پہنچائیں وہ کہیں گے یا اللہ نہیں پہنچائیں تو نو علیہ السلام کو حکم ہوگا جاؤ اپنے گوا لاؤ جاؤ اپنے گوا لاؤ انتہائی پریشانی کی حالت میں سارے محشر کو دیکھیں گے اللہ کی شان پھر ان کی نظر آپ پر پڑے اور کہیں گے اے اللہ مجھے میرے گواہ مل گئے امتن وسطہ کون ہے آپ کے گواہ یا اللہ امت محمد یا میری گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم چیخے گی یا اللہ یہ ہمارے بہت بعد میں آئے ہیں اللہ ہم سے پوچھیں گے تم کس بنیاد پر گواہی دیتے ہو تو ہم ایسے پران اٹھائیں گے کہیں گے یا اللہ یہ تیرا کلام ہے اور سچا ہے اس کی بنیاد پر ہم گواہی دیتے ہیں تو نو علیہ السلام کی خلاصی ہوگی کئی انبیاء علیہ السلام کی ہم گواہی دیں گے یا اللہ یہ سچے ہیں ان کی قوم جھوٹی ہے کیا مقام ہے اس امت کا اور ہمارا رونا کیا ہے میرے گھر دور اٹھی پہنچ جائے گی میرے عزیز میرے دوست یہ نوٹ جو تمہاری جیب میں ہیں اللہ کی قسم یہ کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں سمجھے ہو اور جو بینک میں تمہارا پیسہ پڑا ہے نا وہ صرف ایک خبر ہے خبر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تم نے تو پلنا ہے اسباب کے بغیر ہم نے پلنا ہے اسباب کے بغیر یہ نوٹ جو تمہارے گھر میں آ رہے ہیں یہ تو تم نے لوگوں پہ خرچ کرنے ہیں یہ اپنے پہ تھوڑی خرچ کرنے ہیں مجھے تم پاگل سمجھ رہے ہو نا تو سمجھو پاگل لیکن جس نے میری بات کا یقین کرنا ہے پھر وہ وہ چلے گا اس سے کام لیا جائے گا تم باقی سارے مجھے پاگل سمجھو لیکن میں تمہیں ایک حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے یہ مانگ یا اللہ مجھے اسباب کے بغیر پال مجھے نہیں پلنا اسباب سے یہ سب کچھ جو تم مجھے دے رہا ہے یہ میں تیرے بندوں پر خرچ کروں گا ان کو دے دوں گا تم مجھے ان کے بغیر پال میں قسم کھا رہا ہوں تم اسباب کے بغیر پلو گے یہ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں یہ روپیہ پیسہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا اللہ اس کو تمہارے سامنے ہیچ کر دے گا جس چیز کا یقین دل سے نکلے گا وہی اللہ تمہارے قدموں میں ڈال کے تمہارے پیروں کا غلام بنا دے گا اس کو ہم تو وہ ہیں اب کوئی نبی تو آنا نہیں یہ آئے گا ہاں یہ ظاہر سی بات ہے ہم ایسے ہمارے وہ ذرا بھی ایسے آپ کے بڑے ہمیں بتاتے ہیں بینک میں سولہ بلین ڈالر ہے ذرا اٹھاؤ اٹھاؤ ابھی حیات السحابہ کہ سیدنا عمر روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھیرا کرتے تھے ایک روپیہ نہیں ہوتا تھا بیت المال کے اندر اور لوگ ایسے خوشحال تھے ایسے خوشحال تھے کہ ایک زکاة لینے والا نہیں ہوتا تھا وہاں پر کیوں وہ سب جانتے تھے ہم چیزوں سے نہیں پلتے ہم روپیہ سے نہیں پلتے حاجی عبدالوحاب کے کتنے بیان سن چکے ہیں ہم یہ یقین ایک پر نہیں میں نے اس آدمی کے علاوہ یہ بات کسی سے سنی نہیں کبھی تو اللہ اس کو پال رہا ہے اسی طریقے سے ہاں ہمیں نہیں ہے ضرورت اللہ کی قسم ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے چیزیں تو ہماری موتاج ہیں میں پیسے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں یا پیسہ میرے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ گاڑی یہ گاڑی میرے لیے بنی ہے یا میں گاڑی کے لیے ہوں یہ گاڑی تو میرے لیے بنی ہے نا یا میں اس کے لیے بنا ہوں کیسے کیسے ہم ہدایت کا ذریعہ بنیں گے لوگوں کی اگر ہمیں وہی ساری چیزیں پسند ہو جو ان کو پسند ہیں بن سکتے ہیں ہم ہدایت کا ذریعہ ان کے لیے ہاں اگر وہ بھی دن و رات اسی گاڑی کا ذکر کریں اگر وہ بھی میں بھی اسی گاڑی کا ذکر کروں میں بھی اسی گاڑی کی تعریف کروں جس کی وہ کر رہے ہیں وہ کب میری بات سنے گا زندگی بھر نہیں سنے گا وہ سب کہتے ہیں پیسے سے ہوگا ایکانومی 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 ہمیں کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری وہ ہمیں کیا کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری یعنی تم بھوکے ننگے ہو میں نے مجھے بھی ہمارا پاکستانی امبیسیڈر تھا اس نے مجھے بولا ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں میں نے کہا سر تھرڈ ورلڈ کس بنیاد پر ہیں پیسے نہیں تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہاں نہ دیکھیں نہ ہمارا جی ڈی پی کتنا نیچے ہے ارے میں نے کہا سر ایک منٹ رک جاؤ ایک منٹ رک جاؤ میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے جس رسول کے تم ماننے والے ہو جب اس کا انتقال ہوا ہے مدینہ میں یہ حال تھا کہ تین دن تک چولا نہیں جل رہا تھا کسی کے گھر کے اندر اگر تھرڈ ورلڈ ہم ہیں تو وہ کونسی ورلڈ ہے پھر وہاں تو کھانے کو نہیں ہے کسی کے پاس لیکن اللہ قرآن میں اس معاشرے کی تعریف کر رہا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا معاشرہ تھا نہ اس کے بعد کبھی بنے گا میں نے کہا آپ اسی نبی کے ماننے والے ہیں کہا ہاں تو میں نے کہا پوچھو نو امم آئیشہ سے کہ کسی نے ان سے کہا اب یہ تیل کیوں نہیں جلایا کہا تیل جلانے کو تیل ہوتا تو پینا لیتے ہم تو وہاں تو تھا ہی نہیں کچھ لیکن اللہ اس معاشرے کی تعریف کر رہا ہے اور ان کو اللہ نے بنایا پھر امام تین برعظموں کا وہ امام بنے پھر تین برعظموں کے کتنا دیا اللہ نے ان کو ایسے جب تک اللہ سے لینا نہیں سیکھو گے تو تم تو زندگی بیکار گزار رہے ہو زندگی کا مزہ آئی نہیں سکتا بوس سے ملنے والے روپے سے اگر گھر کے چلنے کا یقین ہے تو پھر زندگی کا مزہ نہیں آ سکتا جب تک وہ پیسہ تمہارے سامنے کاغذ نہ ہو میں پاگل لگ رہا ہوں نا تمہیں ہاں میں تو میری باتیں پاگلوں کی باتیں ہیں نا یہ اسی مجمع سے کر سکتا ہوں میں یہ باہر کے مجمع سے نہیں کر سکتا میں میں پاگل لگ رہا ہوں نا تمہیں میں جانتا ہوں میری باتیں تمہیں پاگلوں کی باتیں لگ رہی ہیں لیکن میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں تمہارے سامنے کہ جب تک یہ یقین اندر سے نہیں نکلے گا زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی کٹے گی نہیں زندگی بہت مشکل سے کٹے گی بڑی مشکل سے کٹے گی کٹے گی بس بمشکل تمام اگر پانی کے اوپر آ جاؤ کسی طریقے سے پھر سانس لنا ایزی ہو جائے گا پھر اللہ ایسے سنبھالیں گے تمہیں یوں کر کے تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے ہاں ہاں تمہارا ہر بول اگلے کے سینے کے اندر سے نکل جائے گا تمہاری اُلٹی بھی سیدھی کر دیں گے پھر تمہارے دشمنوں کو بھی ہدایت ملے گی یقین کرو تب ملے گی تمہارے دشمنوں کو ہدایت تب تمہارے حاسدین کو بھی ہدایت ملے گی تب تم سے نفرت کرنے والے تم پر جان دینے والے بنیں گے اور اتنا نہیں کرنا پڑے گا جتنا پچھلوں نے کیا تھوڑا ہی کرنا پڑے گا سب کچھ مسخر کر دیں گے اللہ اس کو بولو باہر نکل کے خوب اور اگر نہ ہو گیا تو یہ آکے میری گردن پکڑ لینا تھوڑا ہی کرنا پڑے گا تھوڑا ہی پھر ہدایت کی ہوایں چلیں گی ہر طرف تو ہم سبق بھولے بیٹھے ہیں میرے دوستو یہ بات ہم بھولے بیٹھے ہیں اوہ خرجت للناس ہمیں اللہ نے ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا ہے اور نفع کیا ہے کچھ سناؤں تمہیں ہاں تو نے پوچھی تو تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے اے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخِ دوست رخِ دوست کون ہے؟ اللہ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخِ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دیکھے احساسِ زیاں تیرا لہو گرمہ دے دیکھے احساسِ زیاں تیرا لہو گرمہ دے فقر کی سام چڑھا کر تجھے تلوار کرے فقر کی سام چڑھا کر تجھے تلوار کرے یہ ہے تمہارا امام سمجھے ہو تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اصرار کرے اللہ تمہیں سمجھا دے جیسے اللہ نے مجھے سمجھایا اقبال کہہ رہے ہیں کہ وقت کا امام کیسا ہونا چاہیے وقت کا امام کیسا ہونا چاہیے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے چیزوں میں تمہیں نہ پڑھنے دے تمہیں چیزوں میں نہ پڑھنے دے موت کے آئینے میں تجھے دکھا کر رخِ دوست اتنی آخرت تمہیں سنائے اتنی آخرت تمہیں سنائے ہاں جیسے سیدنا بلال کر رہے تھے نا موت کے وقت وحوہ وحوہ اب جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے صحابہ سے ملیں گے بیوی رو رہی ہیں لیکن یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخِ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کریں دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے جو اس امت کا نقصان ہوا ہے اس کا تمہیں احساس دلا کر تمہارے خون کو گرما دے کہ اس امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے فقر کی سان چڑھا کر تمہیں تلوار کرے سان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں جس پر چھوری کو تیز کیا جاتا ہے فقر فقیر ہونے کو نہیں کہتے میرے نوجوان ساتھی بیٹھیں فقر فقیر ہونے کا نام نہیں ہے فقر اس کیفیت کا نام ہے جب یہ جو ملک و مال سے ہونے کا یقین جب دل سے نکل جاتا ہے نا یہ فقر کی کیفیت ہے تو وہ کہہ رہا ہے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے اس سان کے اوپر تجھ کو تیز کرے جس میں دنیا اور مال کی محبت نہ ہو تو اقبال کہہ رہا ہے وہ تمہارا اصل امام ہے ہیں میرے دوستوں تو باہر نکلو اللہ کی راستے میں نکلو یہ سب سے زیادہ بولو ملک و مال سے نہیں ہوگا کل حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی میں تو یہ حضرات و بڑے پرانے اٹھارہ سال پہلے جو لفظ ان سے سنا تھا وہی پھر بول رہے تھے اٹھارہ سال پہلے جو سنی ان سے باتیں وہی باتیں وہی باتیں میں بنگلہ دیش بیٹھا ہوا تھا پچھلے اجتماع پر حاجی صاحب کی بات تو ویسے نہیں سمجھ میں سنائی دیتی سمجھ میں نہیں آتی جو اردو زبان بولنے والے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہم بنگلہ دیش کے اجتماع پر بیٹھے ہوئے تو کسی بزرگ کا بیان ہو رہا تھا تو جو بنگلہ دیش کے اپنے بزرگ تھے وہ مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے بات ہو رہی تھی یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے تھوڑی دیر کے اندر آواز آئی مغرب کی آزان مغرب کا بیان شروع ہوا تو حاجی عبداللہ محب صاحب کی آواز آئی نحمدہو ونسلی علی رسول کریم میں نے دیکھا جتنے بڑے بڑے بزرگ جتنے بنگلہ دیش کے بزرگ تھے سارے خاموش ہو گئے ایک دم سب کو بولا سب چھپ کر جاؤ حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا ابھی اس سے پہلے بھی بیان چل رہے حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا میں اتنا حیران ہوا کہ میرے موز سے نکل ہی گیا ایک میرے بزرگ دوست بیٹھے تھے میں نے کہا میں نے کہا حاصل بھئی آپ کو یہ سمجھ میں آرہا ہے حاجی صاحب کی بات سمجھ میں آرہی ہے مسکر آ کر کہنے لگے ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہمارا اپنا یہ قصور ہے میرے دوستو مجھے ماف کرنا میں بڑی بڑی باتیں کر گیا میں ہاتھ جوڑ کے مافی مانگتا ہوں میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں میری پکڑ نہ ہو اس بات پر لیکن میں آپ کو ایک غم آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا آپ کو بتانے آیا کہ باہر دنیا اس وقت کفر میں مر رہی ہے ان کا کفر ان کو کھا گیا ہے وہ اپنے کفر کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں ہیں وہ کلمہ اس لیے نہیں پڑ پا رہے کہ جو چیزیں اس وقت ان کے ہاں مقرب ہیں وہی چیزیں اس وقت مسلمانوں میں بھی مقرب ہیں انہیں کوئی وہاں سے نکالنے والا نہیں ہے انہیں کوئی اللہ رسول کی بات کرنے والا نہیں ہے آؤ ہمارے پاس علاج ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے وہ دبا جس طرح میں ان بڑوں کو دیکھ رہا تھا نکریں پہن کر بیچارے چھلانگیں مار رہے تھے کوئی چودہ سال کا بن گیا کوئی سولہ سال کا بن گیا کوئی دس سال کا بن گیا میرا دل کیا میں اس کو کہوں گا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سب کے سب دوبارہ ان کو زندگی مل جائے گی ورنہ یہ ابھی تین جار دن کے مہمانے سارے انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہوگا تو پریشان ہو جائے گا اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ڈالو ذرا پتا چل جائے گا کسی اور کی محبت ڈالو ہمیشہ کا روگ ہمیشہ کی پریشانی تمہارا مقدر بن جائے گی میرے دوستوں اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے بتاؤ کیا سنا ہوں آپ کو کنات سناتا ہوں آپ ہم میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے کمنا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بڑاؤں تیر در پہ دل شکستہ بڑاؤں تیر در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے میرا ظاہر سمر جاؤں ایک ادایی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے کون کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ پیسے کے بغیر میرے کام بنائے ہاتھ کھڑا کرو سوچ لو سب چاہتے ہیں میں تمہیں ایسا اب نسخہ دے دیتا ہوں جنیت صاحب آپ نے بڑی تقریریں کی بڑی پھڑے ماری تو اب آپ طریقہ بھی بتاتے ہیں میں آپ کو طریقہ بتاتے ہوں اور قسم کھاروں میں اللہ کی اگر تم نے وہ کر لیا تو اللہ تمہیں بغیر مال کے پال کے دکھائے گا ٹھیک ہے اب غور سے سننا میری بات مولی صاحب وہ قرآن کی کونسی آیات ہے جس میں اللہ نے مال خرچ کرنے کے چھے طریقے بتائیں کہ اس پہ خرچ کرو اس پہ خرچ کرو اس پہ خرچ کرو مساکین پہ خرچ کرو رشتہ داروں پہ خرچ کرو ایک آیات ہے کوئی حافظ اگر ادھر بیٹھو آپ کو یاد آ رہے ہیں ذرا بتاتے جاؤ پہلے کس کا نام لیا سب سے پہلے اپنے مال کے چھے حصے کرنے ہیں آج کے بعد جو گھر میں پیسی آئیں گے اس کے چھے حصے کرنے ہیں ٹھیک ہے غور سے سن لو جو گھر میں پیسی آئیں گے اس کے کتنے حصے کرنے ہیں چھے حصے کرنے ہیں سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے فقراء پہ خرچ کرنا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے پھر کس کا نام لیا مساکین پھر مساکین جو مسکین ہیں بیچارے ٹھیک ہے پھر کس کا نام لیا یہ عاملین کون ہوتے ہیں یہ وہ آیت ہے جس میں گردن چھڑانے والوں کا بھی ذکر ہے ٹھیک ہے نا پھر جو جو کسی کسی نیک مقصد میں اپنے مال کو آپ کے مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا ان پر علماء سے پوچھ لیں نا عاملین کس کو کہتے ہیں یہ تیسرے لوگ ہیں جن پر خرچ کرنا ہے چوتھا کون ہے جی جن کو دین کے قریب کرنے کے لیے ہاں جن کو دین کے قریب کرنے کے لیے یعنی جو اللہ کے راستے میں یعنی جو قریب آ رہا ہو اس پر خرچ کرنا جو دین کے قریب آ رہا ہو اس پر خرچ کرنا یہ نہیں کہ دعوت دینے گئے تو اسی کے گھر میں کھانا شروع کر دیا میرا ایک دوست ہے وہ تو یہ کرتا ہی کرتا ہے میں اس کو شمجھاتا ہوں نہ کیا اگر وہ جس کے گھر جاتا ہے سر ہم بیٹھے میں چائے منگوالے اندر سے جس کو دعوت دینے گئے اس کی گھر سے چائے منگوالی جس بندے نے مجھے وصول کیا تھا جنید غنی نے وہ مجھ پر پیسہ خرچ کرتا تھا اتنا اتنا کہ میں شرم کے مارے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کہوں میں اس کی ہر بات مان لیتا تھا وہ مجھ پر خرچ کرتا تھا ٹھیک ہے چار ہو گئے پانچوا جو قیدی ہوتے ہیں جو عدالتوں میں فسے ہوئے ہوتے ہیں جن پر قرض چڑے ہوئے ہوتے ہیں وَبْنِ السَّبِیلِ اور جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں چھے تو یہ ہو گئے اپنے مال کے کرو سات حصے اور ساتھوں حصہ گھر والوں پر اب یہ بات تو بڑی پھر سمجھ لوگے پاگل ہونا کوئے گاہ نہیں میرے نبی نے اللہ کا ذکر ایسے ہی کرنے کو کہا کہ لوگ تجھے پاگل ہی سمجھیں تو پاگل بھی اگر سمجھ رہے تو کوئی بات نہیں اپنے مال کے کرو سات حصے اور اگر تم نے اس طرح مال خرچ کر لیا میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کچھ عرصے بعد تمہیں روپے پیسے کی ضرورت سے اللہ آزاد کر دے گا اگر نہ کیا تو مجھے پکڑ لینا یہ بات مجھے مولانا سعید احمد خاص صاحب کے توسع سے کسی نے بتائی ہے کہ ایک آدمی نے کہا مولانا یہ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں انہوں نے بولا قرآن کی یہ آیت ہے ان چھے لوگوں پر خرج کر کے ساتھوں حصہ گھر والوں کو دے دو اگر میری والا حال نہ ہوا تو مجھے پکڑ لینا یہ سن لو جی مولی صاحب کہہ رہے ہیں اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا خالی جیب میں سے پیسہ نکال رہے ہیں پھر کچھ بات بنے گی نا پھر مزہ بھی آئے گا زندگی گزارنے کا ابھی تو اللہ سے لینا سیکھا ہی نہیں کچھ دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کرتا کیا ہے لوگوں کی غیبت کرنا بند کر دو اللہ کی قسم تمہاری ایک بات کسی اور تک نہیں پہنچے گی کر کے تو دیکھو پیٹ پیچھے لوگوں کی بات کرنی بند کر دو ہاں تم قتل بھی کر دو کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا کرنا نہیں خدا کے باستے ہاں سیال کوٹیوں یہ پتا چلے کل کوئی یہ بات بھی فیس بک پہ چڑی ہوئی ہو کہ جنہیں چپچیت کہا رہا ہے قتل کر دو آج کل تو تمہارے بھائی کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں نا میرے لئے دعا کون کون کر رہا ہے یا چلو میرے لئے دعا کون کون کرے گا کرو گے نا ہاں ٹھیک ہے یہ کر کے دیکھو تمہاری زندگی کیا بن جائے گی اتنا مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا تم اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہوگے بھی تب بھی نہیں خرچ ہوگا جس چیز کی خواہش کروگے وہ اللہ کی طرف سے آ جائے گی تمہارے پاس تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی میں اس پیسے کا کیا کروں یار پھر جا کر خرچ کر دوگے کسی کے اوپر یہ لے لے یا اللہ ادھر تم نے خرچ کیا ادھر اور آگیا ادھر تم نے خرچ کیا ادھر اور آگیا یہ ہے جینے کا مزہ اب مزہ آئے گا جینے کا ہاں اور کیا ہوگا پہلے تو تم نے یہ باتیں سنی مولی صاحب سے اب عین الیقین ہو جائے گا اب تمہارا دل کرے گا یار میں سوچتا تھا یہ صحابہ دھڑا دھڑا اس طرح کیوں خرچ کرتے ہیں سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امارت کے دوران یہ بھی حیات و صحابہ میں ہے یہ آپ نے ایک ہزار درم کی ایک تھیلی لے کر غلام کو دی کہ جاؤ ابو عبیدہ کے پاس امین الامت ہمیں تو سارے ہی صحابہ پیارے ہیں پتہ نہیں کیوں میں جب ان کا نام لیتا ہوں میرے دل میں ان کے لئے بڑی محبت ہے ابو عبیدہ بن جررہ کے لئے ان کی زندگی پڑھنا ضرور کیا انسان تھے یہ اپنے ان کے انتقال وقت کی زندگی پڑھنا تمہیں پتا چلے گا ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صحابی تھے جا کے دو ان کو اور تم کونے میں بیٹھ جانا دیکھنا ابو عبیدہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ تو جی ہزار درم کی تھیلی بھیج دی تو پوچھا یہ کیا ہے جی یہ جی ہزارہ شرفیاں بھیجی ہیں کس نے امیر المومنین نے کیوں کہا جی آپ کی ضرورت میں نے کب کہا مجھے ضرورت ہے یہ امیر المومنین مجھے کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں یوں کر کے پوری تھیلی یوں کر کے کھولی اس کی وہ بنائیں اپنی جوتی گانٹ رہے تھے اس وقت اپنی جوتی گانٹ رہے تھے وہ ساری اس کی پوٹلیاں بنا بنا کے باندھی کو بلائے یہ اس کو دو یہ اس کو دو یہ باندھ کے سب پڑا کر اپنی جوتی گانٹنی شروع کر دی غلام نے واپس جا کر کہا امیر المومنین آپ کے ہزار درم کا ہزار اشرفیوں کا یہ ہشر ہوا ہے ہاں زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ تیرا شکر ہے کیسے لوگوں پہ تُو نے مجھے امیر بنایا ہے پھر ہزار درم کی تھیلی اٹھائی اور کہا لے جاؤ اب یہ معاذ بن جبل کے پاس جاؤ اور دیکھنا وہاں کیا ہوتا ہے یہ حضرات گرامی علماء کرام ان کا جھنڈا کل ہوگا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں اور یہ حضرات ان کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ تو جناب ان کو دی انہوں نے بھی ایسے کھول دی پوری تھیلی کیوں بھیجا بھائی کیوں بھیجا ہم نے کب کہا امیر المومنین کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں سب بانڈ دی تو ان کی بیٹی اور ان کی بیوی آگئی کہ بھئی ہمیں بھی ضرورت ہے کہا اچھا تو پہلے بتانا تھا یوں تھیلی پھیکی یہ رکھ لو اس میں جو کچھ بھی ہے تو دو اشرفیاں نکلیں اس میں سے غلام واپس گیا کیا ہوا کہا جی یہ ہوا کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسوں پہ مجھے امیر بنایا پھر فرمانے لگے معاذ بن جبل ابو عبیدہ بن جرہ اور حزیفہ بن یمان یہ تینوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں کہ ان کو واقعی دل نہیں کرتا تھا یہ جانتے تھے یہ مال اور طاقت اور حکومت کے بغیر پل نہ جانتے تھے اس لیے ان چیزوں سے ان کو قرائیت ہوتی تھی جو ہمیں پسند ہیں ہاں ہمیں وہن ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے وہن تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے کہا دنیا کی محبت اور آخر کی قرائیت موت کی قرائیت ہے ہمیں ہم مرنا نہیں چاہتے اللہ سے ملنے کا اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہمارے دل میں میرے دوستوں ہمیں یہ سڑی گلی سڑی گندی بدبودار دنیا پسند ہے یہ دنیا ہمیں دے کیا سکتی ہے معاف کرنا آپ کو بٹھا لیا تھوڑی دیر کے لیے یہ دنیا ہمیں کیا دے سکتی ہے یہاں تو آدمی اگر خوش بھی زیادہ ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسوں نکل آتے ہیں ہاں موت کے وقت کی بعد کی زندگی موت دنیا سے جانے لگیں ہاں ہاں ہمارے نبی نے صحابہ کو مغی بات پر اٹھایا یہ امت مغی بات پر اٹھی ہے اور نبی جس بات کو کرتا ہے امت وہی بات کرتی ہے ہم مغی بات پر اٹھے ہیں آخرت کا شوق محمد کا روزہ قریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے فرشتو یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نامِ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نامِ مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہی چھوگی جو پائے گا دل میں پیغام مدینہ سکونے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکونے جہاں ہے مزامِ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نامِ مدینہ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے محمد کا روزہ تریبہ رہا ہے محمد کا 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 رہا ہے سیدہ 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 آخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مستفا مجتبا تیری مدہ حسنہ میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارہ نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلی بادیعہ زمانی و بدرہ ظلمی امیر الانمی و ماء ال غمامی دعوال خلیدی و برقوال علیلی و هدی السبیلی لدار السلامی احباک ربی فصلا عليک عليک الصلاة و ازکر السلامی نبیل هدی نبیل هدی یا رسول سلامی و یا مرسل رحمتا للانامی و یا مرسل رحمتا للانامی دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے کیسا بنایا دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جمعہ صاف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حسین تیرا سکر آبا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نبی توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ ساہ نہیں اے رسول امی قات امر مرسل تجھ ساکھ کوئی نہیں تجھ کوئی نہیں ہے یقید یہ اپنا بس در کوئی تجھ کوئی نہیں تجھ کوئی نہیں سیدھا گھوٹا کے دو اشار ساہ مجموع کوئی بڑائیں کسیدہ بردہ آپ کو پتے نا کیوں کہا جاتا ہے کہ امام بسیری رحم اللہ بالکل پیرلائز تھے فالج ان پر اتنا سخت تھا کہ زبان بھی نہیں ہلتی تھی صرف پلکیں ہلتی تھی اپنے سینے میں ایک سو چبون اشار لکھے رسول اللہ پر کتنے جناب ایک سو چبون اشار لکھے تو ایک دن خواب میں زیارت ہو گئی تھی پوچھا پوچھا کیا عبداللہ کیا حال ہے کہ یا رسول اللہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا اچھا چل مجھے وہ اشار سنا جو تنہیں میرے لئے لکھے ہیں رسول اللہ زبان بھی نہیں چل سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پینی ہوئی تھی بردہ وہ ایسے کر کے ان پر پھیکی تو پھیکی تو وہ پورا جسم ایک دم جانا گئی اٹھ کے بیٹھ گئے اللہ کی نبی کو وہ اشار سنائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے جب آنکھ کھلی تو وہ بردہ بھی وہیں رکھا ہوا اور سارا جسم تو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لئے گھر سے باہر نکل گئے بھاگے تو ایسی دوڑ لگی جیسی بھاگے ایک فقیر نے روگ لیا عبداللہ رکھ کہا کیا 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 وہ اشار ذرا دوبارہ سنا دے کہا تجھے کیسے پتا کہا جب اللہ کی نبی کو تو سنا رہا تھا میں بھی ساتھ میں کھڑا سن رہا تھا تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے یہ کسی اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے نہیں ہے آپ پڑھو گے نہیں تو پھر وہ آپ کا رہے گا نہیں دعوت کا کام کرو گے نہیں تو دعوت رہے گی نہیں اس کو پڑھنا چاہیے اس کو آپ کو ہم کو سب کو پڑھنا چاہیے پڑھیں گے ساتھ انشاءاللہ ساتھ پڑھو دیکھو یہ ہے اللہ کا گھر یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے اور اتنا اللہ کے ہاں قبول ہوایا وقت کلام تو اس کو جب ایسے مل کے پڑھو کہ یہ مجلس پوری کی پوری اس وقت اس بات کا یقین ہے نا کہ آسمان تک فرشتوں نے گھیراوا اس کو سے ہاں اب یہ اس کے بعد جائیں گے اوپر فرشتے سارے اللہ کے سامنے ہاں ایک ایک کا نام لے لے کے بتائیں گے یا اللہ یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی سب بیٹھے رہے تھے اللہ کے سامنے آپ کا ذکر ہوگا نام لے لے کے ذکر ہوگا ہونا تو اس مجلس کو ایسی بناو جاتے جاتے ایسی بناو اور آپ بھی جو باہر کھڑے ہو آپ بھی اس مجلس کا حصہ ہو ہاں کیونکہ روایت میں آتا ہے آخر کے اندر ایک آدمی فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ ایک آیا تھا وہ اس کا موڈ کوئی نہیں تھا وہ تو کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا اللہ پاک فرمائیں گے یہ مجلس اتنی بابرکت مجلس ہے اس کے صدقے میں نے اس کو بھی ماف کر دیا نماز دھیان کے بغیر پڑھو گے صحیح نہیں پڑھو گے تو گندے کپڑے کی طرح مو پہ ماری جائے گی ایسا ہی ہے مولی صاحب لیکن یہ مجلس اتنی بابرکت ہے بھولے بھٹکے بھی اگر اس میں آگئے تو مغفرت ہو جائے گی تو جو دھیان سے بٹھے گا وہ کتنی اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے نماز کتنی بڑی عبادت ہے اللہ کے ہاں بغیر قبول نہیں ہے یہ دھیان کے بغیر بھی قبول ہے یہ مجلس اللہ کے ہاں تو جو دھیان سے بٹھا ہوا گا وہ ہاں سب ملکے پڑھتے ہیں خلقِ قلی میں نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یو سف سے پوچھے مصطفی کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلیم صلیم دائمًا آباداً على حبیبی کا خیر خلقِ قلی میں دلیلِ زندگی وہ ہے کامالِ بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں میں راجِ آدمی وہ ہے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صلیم صلیم دائمًا آباداً على حبیبی کا خیرِ الخلقِ قلی میں محمدٌ سیدُ الکونینِ وَالثَّقَ لَيْنِ وَالفَارِقِ مولا یا صلیم صلیم دائمًا آباداً على حبیبی کا خیرِ الخلقِ قلی میں ایسے محسوس کرو ایسے محسوس کرو جالی کے سامنے کھڑے ہو اور دن میں اللہ کے نبی کی محبت امڑ رہی ہے اللہ کے نبی تمہاری یہ سن رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں تمہیں مسکرا کے دیکھ رہے ہیں اور تم پڑھ رہے ہیں جالی کے سامنے اس کیفیت سے پڑھو مولا یا صلیم 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 دائمًا آباداً على حبیب بی کا خیرِ الخلقِ قلی میں رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین اللہ نے پہلے آپ کو رسول بنایا رسول اللہ پھر آپ نے قربانیاں دیں اللہ نے کیا بنا لیا حبیب اللہ اور جب حبیب اللہ بنا دیا تو پھر کیا بنایا امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا متبر ایسا کہ ان کا ہاتھ نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا کہ ان کا ہاتھ نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولایا صل لیوہ صلیم دائیماً آبداً على حبیب بھی کا خیر خلق کل لیمی درودن پر سلامن پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردارِ عالم ہیں وہی غمخارِ امت ہیں وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہیں شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی پڑھو مولایا صل لیوہ صلیم دائیمان آبداً على حبیب بھی کا خیر الخلق کل لیم پھر پڑھیں مولایا صل لیوہ صلیم دائیمان آبداً على حبیب بھی کا خیر الخلق کل لیم مولایا صل اچھا جی میرے عزیز دوستوں دیکھو یہاں پر داخلہ شروع ہے حفظ کے لیے اور درسِ نظامی کے لیے اور تعلیمِ بالغان کے لیے یہ روزانہ ایک گھنٹے مغرب کے بعد ہوتا ہے اور یہ کہاں جی چھوڑ کر جو آیا تھا وہ اس مدرسے سے ہیں چنیند بھائی آپ کے اسرار کے باوجود اے آر وائے کو چھوڑ کر جو آیا تھا وہ اس مدرسے کی وجہ سے ہے چلو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ میرے ساتھ اے آر وائے پہ تھے میں نے ان سے عرض کی ابھی آپ نہ جائیں اور وہاں پر لوگ بھی اور علمائی کرام بھی آپ کو بہت پسند کر رہے ہیں آپ ابھی نئے نئے آئے ہیں تو مولی صاحب نے کہا میرے لیے ایک ایسی ضروری وجہ ہے کہ مجھے آپ جانے تھے تو اب مجھے سمجھ میں آیا وہ وجہ آپ لوگ تھے تو یہ تو بہت بڑی وجہ ہے اے علی ایک بھی تیری ہاتھوں ہدایت پا جائے تو صرف اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو ایسے محبت کرنے والا آپ سب حضرات سے اللہ نے اتنا بڑا ایک عالم آپ کو دیا ہے میرا بڑے عرصے سے تعلق ہے مولی صاحب سے اور میں نے ان کے علم سے بے شمار لوگوں کو نفع حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے میرے دوست کو اپنے دلوں میں علماء کرام کی محبت رکھو یہ محبت کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ آپ کی نسلوں میں علماء کرام پیدا کرے میں یہ سوچ رہا تھا ایک دفعہ میں نے کسی بزرگ سے پوچھا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام کو اس بستی میں بھیجا جہاں ان بچوں کا مال چھپا ہوا تھا اور ان اللہ کی دو ایسی بزرگ ہستیوں نے ان بچوں کے لیے دیوار بنائی تاکہ ان کا مال چھپا رہے صرف اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا تو میں نے پوچھا یہ باپ نیک تھا یا دادا نیک تھا تو وہ مسکرانے لگے فرمانے لگے میں نے ایک تفسیر میں پڑا ہے کہ نہ وہ باپ تھا نہ دادا تھا گیارہ پشت اوپر تھا وہ ان بچوں سے گیارہ پشت اوپر ان کا وہ صالح باپ تھا کہ اس کی گیارویں نسل کو اللہ کیسے اس کی حفاظت فرمارا ہے اور اتنی بزرگ ہستیوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ ان کی مدد کرو میرے دوستو ان علماء کرام کی دل میں محبت رکھو تو تمہاری نسلوں میں اللہ رب العزت علماء کرام پیدا فرمائیں گے اور قرآن کے حفاظ پیدا فرمائیں گے اور کوئی ایک کسی ایک کوئی ایک کو بھی اللہ نے اہل ہونے کے لیے چون لیا تو تمہاری قبر بھی مزے کی تمہاری برزخ بھی مزے کی تمہارا محشر بھی مزے کا تمہارے سوال جواب بھی مزے کے تمہارا پل سرات بھی بن جائے گا سب بن جائے گا تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا بھئی علماء کرام کی قدر کریں میں نے علماء کرام سے بدتمیزی کرتے ہوئے کسی آدمی کو اس دنیا میں نفع حاصل کرتے نہیں دیکھا میں نے اس کی دنیا بھی خراب ہوتے دیکھی اور اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے کے اس کی آخرت خراب نہ ہو ٹھیک ہے نا تو اگر علماء کرام کی کسی بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو بے باک ہو کر ان کو آگے سے جواب نہ دیا کریں بھئی آپ نہیں اتفاق کر رہے کوئی بات نہیں بعد میں اور میں ایک بات بتاؤں کوئی بات ممبر سے سمجھ میں نہ آ رہی ہو خاموش ہو جایا کرو آگے سے کھڑے ہو کے سوال نہ کیا کرو یہ شیطان کا چکر ہوتا ہے وہ اچھکاتا ہے اگرم سے کہ اٹھ کے سوال کر خاموش رہو دو سے تین دن میں تمہیں اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ یہ میں تمہیں ایسا اکثیر عمل بتا رہا ہوں اس سے انشاءاللہ بے عدوی سے بچ جاؤ گے کسی ایسے بول سے بچ جاؤ گے کہ بعد میں افسوس ہوگا ہائے میرے مو سے یہ بول کیوں نکل گیا ٹھیک ہے نا اس کا احتمام کریں گے نا سارے انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اللہ سارے کے سارے عالم کی ہدایت کے لیے آپ میں سے ایک ایک قبول فرمائے جی مل صاحب دعا جی مل صاحب مل صاحب آپ بھی دعا کریں بہت بہت شکریہ اللہ حضرت محمد تشریف تاریخ آرکت آپ کی آنیاں اور اپنے ملکہ میں خبول فرمائے اور دوستہ آرکتہ سب ترشہ کے جو نے پہنے کے لیے اسپیشل دعا فرمائے کے لیے تو خاص دین اور شریف رمیشہ سے محفوظ آنے آمدھوں کے لئے تک دین کے کام میں آئے پڑھتا ہے تو خاص دین بھی پڑھتے ہیں اور آپ نے ہی لڑھے ہر میں معمیوں جو پاس ترشہ ملکہ میں حکومت کرنے بعدے کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو لیے نیازیز کا اقلات ہے جس سے بارے خاص دین کی صورت کرنے جسے بھی ہمارے شکریہ مل صاحب بہت شکریہ مل صاحب ان کو بہت شرور دعا کریں ایک وقت وہ سا کہ بری دنیا میں شیطان کے جنرے اکردے کا ذریعہ بنے اور ایک وقت یہ آٹھ ہے جنگر رسول پر پیٹھتا پورے دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں اور روحوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی علامی میں ملانے کرنا ہمارے بھائی کو ذریعہ بنانا رکھتا ہے ان کی حضرت صحیح صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہے یہ جو جمعیلات آ رہی ہے تیس جنائی کیا طریقہ تھی بروز جمعیلات صبح کی وقت ہمارے پاکستان میں بڑے علمان کا نام ہے ہمارے بڑے نوازہ ہوتا ہے ہمارے بڑے فشکستان ہی ہیں کشمیر میں جب ذریعہ آیا تو سب الانتے تباہ ہوئے اللہ نے سبندے کے الانتے کو بھی کرتے ہیں باب 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 اور وقت کے علماء میں بھی سمجھوں کہ گزراہ کا کچھوں میں آکے بیٹھنا یہ کوئی بھجرگی کی نشانگی اللہ کی پروڑا رائیمت ہے ہمارے حضرت مولان محمدلے سے بھی کانگری راکم تدارے پر کہ ان کے پاس سمجھتا صدر آکے دوزارش کر رہا ہے کہ ہمارے پاس تشیر ہیں کہ کم ہو جی تمہاری ضرورتیں تمہیں ضرورت کر رہا ہے لیکن جن ملوم کی مات کارلوں کے وقت سدر ان کے پدروں میں آکے دوزارش کر رہا ہو بیٹھتے ہیں اور بڑا نوازہ بڑا نوازہ بڑا نوازہ تو جیسے ختم بخاری کو انہوں نہیں آتا ماشاءاللہ مہارے پاس جسے کرتے درمی کی جگہ درمی کی جن کے باری ایکسیڈن ہو گیا تو جو میں آجتا اگری جو میں آجتا تیس چلائی کو روز جبلا سوہر کی اماد دو بجے یہاں پڑھے گئے اس کے بعد چاروں عصبتوں سے خلافت بھی اللہ فرمان کی اور بخص کے بڑی ہیں انہوں نے پڑھا ہی اماد دوستوں ان کو بینے ہیں کوئی چیز کو بھی جانتے ہیں ہمارے پڑھے دوستوں تشریف 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 جمعہ جیسے بہت اور اس کی فکر کیا کرے کہ آج سکول وارجز سب بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے مدحس ہیں بیس میں تے اتیس مددے اتنا بڑا مجھسہ ہے اتنا بڑا مجھسہ ہے یہاں سبہ سو کرے سو کٹا سرکھٹا ہے ایرے فواہے ایرے فواہے اس کے بعد کے لیے اسے طرح ماں پاس یہ میں ہاتھوں میں تفاص کرتا ہوں اپنے کچھوں کو بھی نازد رہنے کی فکر کریں کیا فکر میں بھی یہ کنابوں میں نہیں ساتھ آرمی بھی سی نائے جائے گی انگریس کی سی نائے جائے گی کمپیوٹر کی جو دورے حاضر کی ضرورتیں ہیں وہ ساتھ کو مدنہ دکھتے ہوئے اور موٹے موٹے کیا آداد ہیں اندرکہ سسمت میں دین ہی لاتائے گا آج ہر آدھے ایک بھلے بھلے کے ساتھ ایس نے گیا تھا تو ایک آمی سے جاگے پوچھا آپ کے کتنے پیچے ہیں تو اسے سے کہہ رہا کہ چار باب ہیں یاد ہے بلکل کہ چار باب ہیں کہ دینی تربیت نہیں ہے اللہ کی خصم صرف تین حضر اپنی وعدوں کو سکھا ہے اور ایسے تین سو حضر ہیں بیٹھے گئے تو کیا ہو حضور رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاتو سمی ہی بسمی کبھی ہمیں باب کا نام پر تکارنا لاتوشی اماما کبھی اپنے باپ سے آگے مت چلنا پوری کہتا ہے کہ نوجوانوں کے ستارے اپنے اپنے باپ سے آگے بھی سکھا ہے ایک خواہ جاتا ہے بچوں کو بچوں کو بچوں میں سکھا جاتا ہے یہ گیرہ بات کو بڑھتا ہے کہ باپ کے آگے کو نہیں چلتا اللہ تعالی سبتا ہے کبھی ان سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے اس کے لئے چھوٹے بچوں کا بھی ہم نے احام کو اصول کیا ہے ایک رنڈے کے لئے میں اللہ کی خصم ہم نے اپنے بچوں کو بے دے مراکن rivalے کے لئے آپ آزے اصلاح کے لئے ایک سکون سے چڑھا دے جو حفظ کرانا چاہتے ہیں آزے بنا رہے ہیں وہ بڑی ہی سامت کی بات ہے لیکن ہے جب رکھو نہیں کر سکھتے کم اسkmال چھوٹے وہ بچوں کو بھی موجود کے بعد اگر دیکھ دیکھ رئیけ اور بڑی خ любنگ کے لئے شاہ رچ وار اگر ہمیں در سے دیو ہے فیضةотриکانہ اٹھائیس جنائی بروز منگل اشار کے بعد بڑی عمر کے لوگوں کے لئے یہ کراس شروع کی جانے ہی ہے ہاتھ جوڑ کے ترخواستہ ہے اللہ کا باستہ ہے اس کے قرآن کا باستہ کہ وہ قرآن جو میرے آپ کے پاس میرے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آ چکا ہے ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی اس قدردانی کے لئے آمازہ سے مزارش ہے کہ رزانہ آت پون گھنڈا کون کو نیت کرتے ہیں قرآن کو دیں گے کہ قرآن کی تجوید بھی ٹھیک کرے تفسیر بھی ٹھیک کرے درجمہ میں ٹھیک آسکے کریں کہ سارے میں کوشش کرنا جیسے دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لئے آسا جائد آسکتے ہیں سارے ہمارے شہر کے دوستے یہ نہیں آسا کوشش کرنے کے سارے میں اور گزار جیے کہ جو میرے بہت تھک چکے ہیں انہوں نے بھی کھانا کھاتے ہیں گلن میں ایک بھی فریٹ ہے تو مسافر کے لئے آپ ازاد مازد بھول فرمانی جیے گا پھر پہ رکھیں اکشاء اللہ جس کو دوسرے آپ تشریف لائے ہیں بہت بھول فرمائے ہیں موائل میں کسی پائی کو چاہیے کہ یہاں سے آپ کو مل جائے گا اس پہ آپ نے نمبر ضرور پیسز کرنے تھا کہ یہاں سے ہمارے پاس مطلبہ کاملی تشریف لاتے رہے ہیں بازوں میں اچانا ہے کہ گجنہ والا وزیرہ والا آئل کے عرض کرتے ہیں دو تشریف لائے ہیں کتنی سعادت کے بعد اور آپ مجھے ارز کے پر شاہدی آپ بھی نے یہاں تشریف فرمائی ہے ماشاء اللہ دعا فرمائیں آپ اللہ پاکہ ہر قسم کے شعور اور حصص سے بہت حفاظت آمین آمین ارز کیاں تو حلقیوں کے بڑے قریبی دوست بہت ہو تو جو کہے تھے اس کے باب جود ہو ماشاء اللہ اچانت تشریف لائے اگر ان دوستوں کے نمر ہوتے تو سب کو میسے بھی لائے دیں تو اسے دعا سے آپ اللہ اچھا مدارش کریں کہ آپ کا نمبر در دل دیکھیں کہ اسے دعا سے کرتے ہیں پیرا سے اور ہر مہینے کی پہلی پیر کو مغرب کے بعد ہر پیر کو چکہ یہ آنا سے قرآن لاتا ہے تو مغرب کے بعد بسکر ہے اسے پیش آنا باتا ہے مغرب ہر مہینے کی پہلی پیر کو مغرب کے بعد اسے بھی یہ پیر جو آ رہی ہے اور پیر سے ہی ہم انشاء اللہ کوشی کریں کہ سکر آرستانوں نے کوئی جائے پیر سے ہی امسال آپ اس پیر نہ کر دے گیر پیر کو تشریف نہ آتا کہ آپ کے سامنے اس کی اہمیت کو بھی عرض گیا نہ سکے اور ہر مہینے یہ تو فرمانے سے اللہ واقعی سیدھے بردے سے بھی آپ کے رسلوں کو بھی قبول فرمانے کام لائے بہت بردے دیتا جو کہ جو کہ آپ کو جو بلائے جا رہا ہے بفتر نمہ رسل صاحب تو خط میں خطانی کو بلائنا تھا ایکسینت ہو رہے نہیں تشریف نہ سکے تو افتتاہ ہی افتتاہ ہی ہے تو ہم نے پتا کہ زندگی میں افتتاہ ہی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنے کا مصدام میں افتتاہ اور افتتاہ ہمیں تشریف کرنا لیے تو کوشی کرنے ہیں کہ سب 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 مسجھ ٹی وی دس از یور چینل دس از یور چینل